اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماں یوٹیوب چینل فوزیہ و لاغ تو ابھی جو ہے نا میں نے سٹارٹ کر دیا تھا میٹھا بنانا تو یہاں پہ جو ہے میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے ٹھیک ہے ہاف چمچ اور نیڈو دودھ لیا ایک کپ اور ایک انڈا لیا ٹھیک ہے اور ایک چمچ میں نے آئل کا لیا تو پہلے جو ہے نا ہم چمچ کے ساتھ اسے میکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جب سب انڈا ایڈ کر دیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے پھر اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے میکس کرنا ہے اور اس کی جو ہے شیپ بنا رہی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے ایک کلو جو ہے نا لکویڈ دودھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے دبے والا یوز کیا آپ کی مرضی ہے آپ دبے والا یوز کریں یا پھر آپ جو ہے یا کھلے والا دودھ یوز کریں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو ہے ہم رس ملائی کہ جو دو بنا رہے ہیں نا وہ اپنے نیڈو دودھ سے ہی بنانی اور کسی سے نہیں بنانی ٹھیک ہے اس لئے میں نے نیڈو جو ہے نیڈو سو کا دودھ جو ہے اس سے میں دو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں شیپ بنا رہی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ بتا دوں اگر آپ کے زیادہ ہاتھ چپک رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کترہ ہاتھ پہ آئل ڈال دینا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو آپ نے دونوں ہوتوں پہ اچھے سے لگا کے پھر رسمیلائی کی شیپ بنا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پہ چپکے گا نہیں اور آرام سے آپ شیپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا one by one میں سارے بنا لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے ساتھ میں جو ہے نا میں نے دودھ بھی بائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب تک وہ بائل ہوگا تب تک یہ ہے کہ میں رسمیلائی کی جو ہے بائل بنا لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا دودھ بائل ہو چکا ہے اور ابھی میں نے ہلکی آنچ کر کے نا سارے جو ہے رسمیلائیس کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ جو ہے میں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی اچھا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو جو ہے نا like share comment کر دیں اور new viewer سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے vlogs ملتے رہے اور notification بھی on کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا رسمیلائی ہماری ready ہو چکی ہے میں یہاں پہ نکال کے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں چینی ڈالوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے ڈالنی ہے لاچی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس condition میں آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے پہلے رسمیلائی نکال لینے کیونکہ وہ ہماری پک چکی ہے ٹھیک ہے اگر ہم زیادہ اس کے اندر پکائیں گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی خیر میں نے رسمیلائی نکال کے دودھ پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں پہ جو ہے میں نے گوشت لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے دو چمچ اور دو چمچ میں نے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ گرم مثالیں لیا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں نا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھا اس سے پہلے جو ہے نا میں نے پیاس جو ہے دو لارڈ سائز کے پیاس کو براؤن کر کے وہ میں نے نکال لیا تھا اسی آئل میں جو ہے نا یہ سب چیزیں میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے گوش ڈال دیے سب مثالیں ڈال دیے اور یہاں پہ میں نے دو چمچ جو ہے لال مرچی ڈالیے اور ڈیڑھ چمچ میں نے حلدی ڈالیے اور دو چمچ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیے اور ایک چمچ میں نے زیرا پاورڈر ڈالا اور تین چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا اور نامک ٹیسٹ کے مطابق اچھا مثالوں کے لیے میں نے چھوٹا چمچ یوز کیا اچھا یہاں پہ دودھ میں نے اتنا پکایا تھا کہ بس تھوڑا سا رہ جائے پھر اس کے بعد میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا اور لاچی بھی نا میں نے نکال کے لگ سے رکھ دیتی اب اس سے جو ہے نا میں نے پیک کر کے رکھ دوں گی فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ بھی یوز کر سکتے جس ٹیم میں نے چینی ڈالی تھی اس ٹیم آپ لوگ ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ڈرائی فروٹ مطلب میٹھے میں پسند نہیں ہے ویسے میں کھا لیتی ہوں لیکن جو ہے رسم لائی میں مجھے نہیں اچھے لگتا تو اس لیے جو ہے میں نے ڈرائی فروٹ نہیں ڈالا جیسے بیدام یا پشتہ وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں چکن کڑھائی بنا رہی تھی تو اس کے لیے جو ہے نا تو یہاں پہ جو ہے نا میں پورا پیکٹ نہیں ڈالوں گے سمجھ لیں اس میں سے تین حصے میں نے ڈال دیا ایک حصہ رکھ دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا کیونکہ میرے پاس آدھا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے ڈال دیا کیونکہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا اور پھر دوسرا پیکٹ میں نے اس میں سے تھوڑا سا ڈالیا مطلب تین حصے میں نے ڈالیا ٹھیک ہے اس کے اندار مسالہ ڈال دیا لسہ ندرہ کا پیسٹ ڈال دیا اور پانی میں نے ڈیٹھ گلاس ڈال دیا ٹھیک ہے اس میں چکن بھی گل جائے گا تھوڑا سا ہم نے شوروہ بچانا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے سائیڈ میں پکنے کے لیے رکھ دیا یہاں پہ جو ہے میں نے آلو لیا نمک ڈال دیا تھوڑا سا اور یہاں پہ زردے کا رنگ ڈال دیا ٹھیک ہے اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے بریانی کے لیے یوز کرنا آلو اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹماتر ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ٹماتر لیے تین لار سائز کے اور تین ہری میچے ڈال دیا اور نمک تھوڑا ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ جو ہم نے چکن کڑھائی کے اندر مسائلہ ڈال دیا اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال دیں اسی لیے جو ہے میں نے ٹماتر میں جو ہے ڈال دیا نمک کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا پانی بچایا ہے اب اس کے اندر نا وہ ٹماتر جب اچھے سے گل جائیں تو اس کے اندر ڈال دیں اور یہاں پہ اسے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ رکھ دیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو ہے چکن کڑھائی ریڈی ہے اور یہاں پہ میں نے لیے پانی اور کچھ گرم مسائلہ اور نمک ڈال دوں گی اور سرکہ ڈال دوں گی یہاں پہ جو ہے ہم رائز بوائل کریں گے ٹھیک ہے جب تک رائز بوائل ہو جائے اور یہاں پہ ہمارے مہمان آ چکے تھے تو میں نے جو ہے نا ان کے لیے ٹینک بنایا تاکہ ان کو پہلے جو ہے تھنڈا تھنڈا دینا چاہیے کچھ سرف کرنا چاہیے کیونکہ باہر جو ہے کافی گرمی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ٹینک بنا رہی تھی اور آپ لوگوں نے جو ہے نا ولوگ کو فل واش کرنا سکپ نہیں کرنا اچھا آج جو ہے نا ہمارے گھر میں مان کون سے آئے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن کا جو ہے بھی لاسٹ ہے میں نے ایوینٹ دکھایا تھا ہم لوگ ایوینٹ پہ گئے تھے رات پہ اور ولینے پہ ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے نا دعوت کی ہے بھائی کے کافی کلوز جو ہے دوست ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان کی شادی کی جو دعوت کی جاتی شادی کے بعد تو وہ ہم نے کیا ان کو پھلایا گھر پہ تو اس لئے جو ہے نا کھانا ہم لوگ بنا رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ٹماتر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے گول گول کٹ کر کے اور اس کے علاوہ دہی اور دہی کے اندر نا میں نے ڈال دیا تھا زردے کا رنگ مکس کر کے وہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ دھنیا پودینہ ڈال دوں گی ہری مرچے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جائفل کا پاورڈر ڈال دینا ہے ہاف چمچ ٹھیک ہے میں اندازن ڈال رہی ہوں تو آپ ہاف چمچ ڈال دیں اور یہاں پہ جو ہے داچینی اس کا پاورڈر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ہاف چمچ ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں پیاز جو ہے میں نے براؤن کر کے رکھے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ آگے زیرہ یہ آپ نے ڈال دینا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نے ایک کلو بنایا ہے تو آدھا کلو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور آدھا کلو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پکنے کیلئے رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک گلاس جو ہے پانی بھی نکالیا تھا جس میں میں رائز بوائل کر رہی ہوں ٹھیک ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اچھا ابھی جو ہے نا ہاف میں نے رائز ڈال دی اوپر وہ مطلب ٹین پسند کچھے ہو تو پھر آپ نے ڈالنا ہے اور جو میں نے پانی نکالا تھا ایک گلاس وہ ڈال دیا ہے اور اس کے علا بابا میں نے ڈالا تھا بریانی ایسنس ٹھیک ہے اس کو ہم نے لگا دیا دم پہ اور یہاں پہ جو ہے سیلٹ وغیرہ میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ کھانے کا جو ہے کافی ٹائم ہو چکے دس بچ چکے تھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا بریانی کی ریسیپی سمجھ آ گئی ہوگی پھر میں بتا دیتی ہوں کہ ہاف جو ہے نا میں نے رائز ڈال دیئے تھے اس کے اندر ٹھیک ہے اور تھوڑے سے اور میں نے رائز کو جو ہے نا پکا لیا تھا ہاف کو پھر اس کو نکال کے پھر میں نے جو ہے آلو ڈال کے رائز ڈال دیئے تھے ٹھیک ہے تو پھر اوپر جو چیزیں آپ نے دیکھی جیسے بریانی ایسنس اور اس کے علاوہ میں نے کیا ڈالا تھا ہاں پانی جو اس کا میں نے نکالا تھا نا جس میں ہم نے رائز بوائل کے تھے تو وہ پانی جو ہے ایک گلاس میں نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ سیم ریسیپی ہے ریسٹورنٹ کی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبدس بنتی ہے ٹھیک ہے باہر ریسٹورنٹ میں بھی ایسے ہ بریانی بنتی ہے تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیگی لگ رہی ہے اور ہم نے تو ٹرائے کر چکے بہت ہی مزیدار بنی تھی باقی آپ لوگ مزید بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ آپ لوگ نے ضرور ریسیپی ٹرائے کرنی ہے اور چکن کڑھائی جو ہے نا وہ بہت اچھی بنی تھی جب بھی مجھے جلدی ہوتی ہے تو فٹا فٹ میں وہ بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا بیس منٹ میں یا پچیس منٹ میں بن جاتی ہے اور جن لوگ نے ابھی تک برات اور ولی میں کا ولوگ نہیں دیکھا تو اس کا لنگ میں نیچے دے دوں گی وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ٹھیک کیر اللہ حافظ